بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین کچھ اچھی خبریں ہیں میرے پاس اس وقت آپ کے لیے اور یہ بڑی سیاسی حلچل مچی ہوئی ہے تحریک انصاف نے اپنے تمام امیدواروں کو سنٹرل دفتر میں جمع ہونے کا حکم دیا امیدواروں کا امبہار لگ گیا سب سے پہلے آپ کو خبر ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی اے ٹیم بی ٹیم سے تحاد استحقام اور نونلی کے منظر عام پر معایدہ وہ بھی آ گیا خفیہ تھا اور تحریک انصاف کا اب کس جماعت سے تحاد ہو سکتا ہے وہ شاید آپ کے فہموں گمان میں بھی نہ ہو میں آپ کے سامنے وہ ساری تفصیل رکھتا ہوں آپ لوگ شاید حیران بھی ہوں اس کے بعد آپ کی کومنٹس بھی بڑے ضروری ہوں گے کہ یہ معاملہ کس طرف جانا چاہیے تحریک انصاف کی اب جو نومینیشن کاغذات جمع کروانے کا معاملہ تھا وہ کہاں تک پہنچے کتنے لوگ الیکشن لڑنے ہیں کتنے مسترد ہوئے یہ تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے ایک ایک نمبر ڈیجٹ رکومنیات پورا تفصیل سے لکھا ہے اپنے پاس اور وکلا کے بارے میں جو بدگمانی پھیلائی جا رہی تھی بڑی سازش اس کی بھی میں آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں اور عمران خان کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے لوگوں کو عمران خان نے دھوڑ ڈالا لیکن جو اپارہ سے غریدہ فاروقی صاحبہ یا ان کے جو ہمنواہ انہیں ٹویٹ کرنے پڑی اور خبریں آئیں اصل معاملہ کیا تھا خان پر کیا کوئی اور کیس منایا جائے گا عاصف زرداری بھی میدان میں نکل آیا پہلا پڑا اس نے جا کے جنوبی پنجاب میں لگا لیا اور تحریک انصاف کے خلاف خیبر پختون خواہ میں ایک جو پاکستان پینل کورڈ ہے اس میں بغیر وانٹ گرفتاری ناقابل زمانت گرفتاری تین سال قید جرمانہ نگران کا بھی نہ جو پاکستان پینل کورڈ اور کرمیل پروسیجر ایکٹ جو ہے اس میں اس کی مختلف شکوں میں ترمیم کر کے آرڈیننس کا مصفدے کی منظوری بھی دے رہے ہیں یہ غیر قانونی طور پر اجتماع کرنے والے ہنگامہ آرائی کرنے والے انسزاؤں میں اضافے کا ایک بڑا فیصلہ اور اس کی بڑی وجہ آپ کو پتا ہے ابھی جو تحریک انصاف کو خیبر پختون خواہ میں کورنر کرنا پشاور ہائی کورڈ آپ کو پتا ہے واحد ادارہ جو ڈٹ کے کھڑے ہیں ہر قسم کی زیادتی اور ظلم کے خلاف پشاور ہائی کورڈ ہی نظر آ رہی ہے ایک واحد ادارہ تو حقیقی معنیوں میں کام کر رہے ہیں اب انہیں روکنے کے لیے یہ پوری واردات کرنا ہے اور نگران کابینہ کی یہ واردات ہے اس میں دفعہ ایک سو اٹھاسی ایک مہینے تک کی قیاد چھے سو روپے جرمان ہے اور یہ اجتماع جیسے میں نکاح کرنے والوں کے خلاف انتخابی ریلیاں نکالیں گے وہ واردات ہوگی لیکن اب تحریک انصاف کے انتخابی ریلیاں کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ اب آپ کو پتا ہے مو چھپا کر غائب ہیں جو بڑے غرور سے کہتے تھے مریم نواز کا بیان تحریک انصاف کو امیدوار نہیں ملیں گے ذرا ان سے کہیں تحریک انصاف کے سینٹر سیکرٹیریٹ کے ایک چکر تو لگائیں وہاں تو چاند رات بنی ہوئی ہے اور یہ معاملہ میں آگا ہے کہ ہم آپ کو ترد تفصیل سے بتاتا ہوں دیکھیں یہ تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کو جو ٹکٹ ہولڈر تھے جو الیکشن لڑ لے تھے کاغذات نامزدگی اب منظور ہو چکے ہیں بہت ساری جو تفصیلات ہیں اس پہ اپنا لائے عمل ترتیب دینا شروع کیا بلے کے نشان کا معاملہ بھی ہے اور اس میں بڑی تعداد میں تحریک انصاف نے جب بلایا دفتر میں تو لوگ اکٹھے ہو تینوں فلور اس کے بھر چکے ہیں ٹکٹ کا فیصلہ بھی ہوگا امیدواروں کو اکٹھا کرنے کا یہ اسی فیصد لوگوں کے تحریک انصاف کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں یاد رکھیں پورے ملک میں قومی اور صوبائی نشستیں ہیں تو وہ 869 ہیں جبکہ امیدوار تحریک انصاف کے پاس دو ہزار کے قریب ہیں جو منظور ہو چکے ہیں اب ریٹرنگ افسران جو مسترد کاغذات کر چکے تھے 3234 جمع ہوئے اس میں پہلے مرحلے میں 804 لوگوں کے کاغذات انہوں نے منظور نہیں کیے اب 2620 امیدواروں کے کاغذات جس میں سے 77 فیصد یعنی 1096 بنتے ہیں یہ کاغذات اپیل میں منظور ہوئے اب قومی اسیمبلی کے 843 امیدوار جو تحریک انصاف میں موجود ہیں 244 لوگوں کو کاغذات نامزدی مسترد کیے گئے جو اپیلوں میں منظور نہیں ہوئے پنجاب اسیمبلی کی حالت ایک ہے تو وہاں پہ 78 فیصد ایسے ہیں جن کے کاغذات منظور کروانے میں کامیاب ہیں یعنی چاروں سبائی اسیمبلیوں میں ملائیں تو 1771 بنتے ہیں امیدوار خیبر پختونخواہ میں 23 فیصد لوگوں کے ریجیکٹر نے کیے نیشنل اسیمبلی کے لیے لیکن 77 فیصد منظور ہوئے ہیں قومی اسیمبلی کے لیے اب 16 فیصد کاغذات جو اپیلوں میں انہوں نے منظور نہیں کی اب لاہور میں دیکھیں پنجاب اسیمبلی آپ پتہ بہت بڑا معاملہ تھا یہاں پر 78 فیصد لوگوں کے کاغذات صبحی اسیمبلی میں منظور ہوئے اور نیشنل اسیمبلی کے لیے 68 فیصد بہت بڑا مارجن ہے بلوچستان میں ایک باردار ڈال گئے وہاں پر 40 فیصد صرف منظور ہوئے یعنی 60 فیصد تقریباً انہوں نے مسترد کر دیئے ایسٹ انیا کمپنی کا وہاں اپنا نظام ہے آپ کو پتہ ہے پھر وہاں سردار بھی ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں یہ متوقع تھا یہ سب کو پتہ تھا سندھ میں قومی سیمبلی میں تقریباً 75 فیصد کاغذات منظور ہو چکے ہیں اور سندھ کی جو سیمبلی ہے اس کے لیے 82 فیصد جو منظور ہوئے 18 فیصد صرف نامنظور ہوئے تو بلوچستان کا معاملہ سب کو پتہ تھا جیسے بھی آپ کو پتہ ہے وہاں ویسے بھی نشستیں کام ہیں سارا فوکس اگر آپ اس طرح دیکھیں تو سب سے پہلے تو پنجاب ہے دوسرے پر خیبر پختونخواہ پھر سندھ اور پھر بلوچستان یہ سارے ملاہ کے تحریک انصاف کے پاس اس وقت دو ہزار کے قریب امیدوار موجود ہیں جبکہ ٹوٹل نشستیں 869 246 قومی سیمبلی کی اور تقریباً 613 کے قریب جو ہے وہ صوبائی چاروں ملائیں اب تحریک انصاف ابھی بھی پہلے نمبر پر ہے جو کا اخزاد انہوں نے مسترد کیے اب پہلی ترجیحات میں جو لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دیں جو روپوش ہیں جو خان کے ساتھ ڈٹکے کڑے ہوئے جو پشلی اسیمبلی میں ممبران تھے انہیں نقصان یہاں تحریک انصاف کو تھوڑا نقصان پہنچا لیکن جس طرح کے حالات ہیں ایسے میں تحریک انصاف اگر تمام حلقوں میں اگر کور کر لے تو الیکشن جیت جائے گی اب معاملہ تھا نشستوں کو کم کرنے کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا بیس سے پچیس فیسے کوشش کریں گے اور وہ یہی لوگ ہیں جو ٹاپ ٹیئر جنہوں نے ختم کی اب تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان کے معاملے پر تین جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہونے کا امکان موجود ہے فیصلہ ظاہر انکہ آجے گا کچھ دنوں میں اگر انتخابی نشان نہ ملا تب مجلس عبادت مسلمین ہے جن کا نشان خیمہ ہے دوسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام شہرانی گروپ ہے تیسرے نمبر پر اب شیخ رشید کی کلم دعات شیخ رشیدہ سنٹرل دفتر پہنچ کے بڑا اہم معامل ہے دیکھیں تحریک انصاف اس انتخابی نشان پر بھی الیکشن لڑ سکتی ہے شیخ رشیدہ آپ کو پتا ہے دو سیٹوں پر الیکشن لڑتا ہے وہ اور ان کے وطیجہ ان کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں کلم دعات کا نشان ہو خیمے کا نشان ہو یا جمعیت علماء اسلامی شہرانی گروپ کا نشان ہو بات شیرفزل نے جو کی تھی تین ہمارے پاس ہے تینوں آپشن میں نے آپ کو بتا دی یہ بڑا اہم معامل ہے تحریک انصاف اس پر فیصلہ کرے گی عمران خان سوت بچار کریں گے شیخ رشید سنٹرل دفتر پورٹ کی جو بیان دے رہے کہ میں خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اب دیکھیں یہاں فیصلہ کیا ہوتا ہے اس پر بہت سرے لوگوں کی اپنی مختلف رائے ہوگی آپ نے ضرور اپنے کومنٹس دیں وکلا کے حوالے سے دوسرا ہے معاملہ جو سوشل میڈیا پر چال رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے قاضی فائز پر اعتماد کرنا ہے یا عدم اعتماد کرنا ہے دیکھیں عمران خان ہونا تو یہ چاہیے تھا عمران خان کو جو آرٹیکل ہے جس نے اوپر سے نیچے تک آگ لگائی ہوئی ہے یہ سخت پرشان ہے کہ یاد رکھیں پاکستان میں میڈیا میں دس ارب روپے لگا ہوا ہے یعنی ایک ہزار کروڑ حقیقی معنی میں صحافت اگر یہ لوگ کرتے تو آج تمام پروگراموں میں عمران خان کا ایکانومسٹ کو دیا وہ آرٹیکل ڈسکاس ہوتا وہ تمام سوالات جو خان نے اٹھائے دنیا بھر کے میڈیا میں اٹھائے جا رہے ہیں اس پر بات کرتے یہ سپریم کورٹ کے اہم معاملات پر بات کرتے لیکن انہوں نے بارداد شروع کر دی ان کی کچھ صحافیز میں ہمیشہ آپ کو بتایا تھا سرے فیرست رہتے ہیں انہوں نے فوراں بیریسٹر گور اور شیرفزل کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی بیریسٹر گور اور شیرفزل مرور امن اس ہم نے آگئے پس ہم ان کی بخبریں دے گا کریں در آپ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک معاملہ جو ان لوگوں نے بہت اٹھایا تھا گلی شیرفزل مروت نے امریکہ میں آرمی چیف کے دورے کے دوران جو عمران خان کا نام مطلب جو اتجاج لگا کے اتجاج روکا تھا وہ تحریک انصاف رعوف حسن صاحب میرے ساتھ انٹروب میں بتا چکے ہیں کہ تحریک انصاف پارٹی کسی صورت میں ایک کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے تاثر پیدا ہو کہ تحریک انصاف پاکستان کے اداروں کی مخالف جماعت ہے دیکھیں بلا شبہ ظلم و ستم اور بربریت کا تو ایک پوری کہانی ہے لیکن یہ تحریک انصاف کوئی موقع نہیں دینا چاہتی جو استعمال کر کے بہانہ کر کے الیکشن سے دور کریں خان اگر آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے کارکن تکلیفیں اٹھا رہے ہیں یہاں تک شادتیں ہوئیں مقصد گیا جمہوریت عوام کی مرضی سے عوام کی حکومت عمران خان بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں صاف شفاف الیکشن آج اگر الیکشن روکنے کی ساری واردات ہے دیکھیں تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنا چاہتے یہ جو کچھ آپ کو غدر مچیوی نظر ہے آج اگر عمران خان کہہ دے جس سے عمران خان نائل ہے ان کے کاغذات مسترد کیا جا رہے تو مقصد کیا ہے مایوسی پھلانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کسی طرح الیکشن سے باہر ہو جائیں بائیکارٹ کر دیں آپ یقین کریں کہ یہ تمام روپوش رہنماں بھی سامنے آج انگراد تحریک انصاف بائیکارٹ کریں عمران خان کو بھی جیل سے نکال دیں گے اور پھر سارا معاملات ختم لیکن خان میدان خالی تو نہیں چھوڑ سب سے بڑا مسئلہ یہ اب اگر امریکہ میں اتجاج کیا جاتا تو انہیں بہت بڑا بہانہ ملتا ہے الیکشن سے باہر نکال دیں گے اور یہ نکال دیتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ شیرفظ المروت امیر نیازی انتظار حسین پنجوتا جو آج عمران خان سے ملاقات کے لیے آئے یہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے عمران خان سے انہوں نے کیسز پر تمام جو سپریم کورٹ میں چلنے خاص طور پر جو لطیف خوصہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ تفصیل بتائی عمران خان کی طرح سے پیغام ملا ہدایات ملی اور پھر اس کے بعد قاضی فائز پر عدم اعتماد کریں اب یہ پیغام کیونکہ بیریسٹر گوھر تک نہیں پہنچا تھا اس لیے وہ پہلے بات کر چکے تھے جب وکلا کی میٹنگ ہوئی جس میں آپ امیر نیازی شیر عمران خان سے شیر عمران خان سے اور بیریسٹر گوھر کو سارا معاملہ سمجھا تو اب وہ سب ایک سیم پیج پر آ چکے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات جو جو وقت قریب آئے گا آپ کو ان کے لوگ سانسشیں کرتے ہو نظر ہے اس لیے ہمارا یہ کام ہے ہم سب کا کہ وکیل کسی یہ رانگ نمبر ہے وہ رائٹ نمبر ہے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ نہ کریں یہ فیصلہ وقت کرتا ہے اور میرے خال میں یہ وقت تنقید کا مناسب نہیں شیر عمران مروت نے بھی بیان دیا کہ بیریسٹر گوھر میرے لیڈر ہیں میرے رہنماء ہیں میرے ان سے کوئی اختلاف نہیں میرے چیرمن ہیں بھی اب ہم میں سے یہ جو باقی لوگ جو بہت سارے فریق بن جاتے ہیں خان خان یہ خان کے بولر ہیں فاسٹ بولر ایک ان سوئنگ دوسرا آؤٹ سوئنگ کرتا ہے مقصد وقتے گرانے کا اور اپنی وقتے محفوظ کرنے کا کیونکہ یہ لوگ دیکھیں پچھ اکھالنے والے امپائر بین کے ساتھ ہیں تھرڈ امپائر بین کے ساتھ ہیں میچ ریفری بین کے ساتھ ہیں خان کے ساتھ صرف تمہ شاہی ہیں اس وقت اور جہاں تک کازی فائز کے حوالے سے بات ہے شیر عفضل کی وہ بالکل درست معاملہ ہے یہ عمران خان کا بھی موقف بالکل درست ہے دیکھیں اس کے میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں کازی فائز صاحب نے آج بھی مقدمات کی سماعت کے دوران ایک نو مہی کے حوالے سے بیان جو ٹکا دیا بیچ میں کہ جی آپ سٹریٹ پروٹیسٹ کر کے ملک کو بند کر دیتے ہیں آپ اجتماع کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں اس کے باوجود اپلیکشن لڑنے مدلس کے ساتھ فائز آباد میں دھرنے میں ان کو بھی انہوں نے لگ رہا ہے لیکن اصل معاملہ پرومن اتجاج کے مخالف ہیں یہ لوگ قانون رول آف لاک کے مخالف ہیں یہ اس طرح شریف آدمی کی کسی کی بین بیٹی کالج جائے راستے میں عباش نوجوان شیڑیں وہ اسے پکڑ کے گھر بٹھا دے کہ پڑھائی کرنا مناسب نہیں ہے وہ یہ نہ کہے کہ ان عباش لوگوں کو روکنا ہے یا جس طرح ہمارا ایک سسٹم اگرد کا وہ معاملہ ہے لیکن یہ اس بچی کو سکول نہ جانے دیں کیونکہ جی زمانہ بڑا خراب ہے لوگ بیٹھیں اور کسروار بھی اس بچی کو اراد ہے کہ تم پڑھتی ہو اس لیے قاضی فائز کی سماعت میں یہی باتیں تھیں شیر افضل مروت نے بلکل درست کا عمران خان نے بھی بلکل درست کا قاضی کے ہوتے ہوئے آپ انصاف کی طرح کو نہ کریں یہ خواجہ صلاح کے گھر اولاد ہو سکتی ہے قاضی انصاف نہیں دے گا ابھی دیکھیں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کیوں بار بار سماعت کے لیے اپن ٹرائل کی بات کرتے ہیں خفیہ ٹرائل کا اصل معاملہ کیا ہے یہ خفیہ ٹرائل اور یہ لوگ خفیہ ٹرائل کیوں کرتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کے لوگ خان سے فرد جمع لگانے گئے اب وہاں پہ فوات چودری کی بھابی بھی موجود تھی جو وکیل ہیں شاید ساکب بشیر صاحب کوٹ رپورٹر کو انٹرو دے رہی تھی میں دیکھا اور وہ بھی کنفرم کر رہی تھی خان کل واقعی غصے میں تھا اور یہ جو الیکشن کمیشن کے لوگ کاغذات چھین رہے تھے نامزدگی کے مصلت کر رہے تھے جس طرح یہ ساری واردات کر رہے اس پہ خان نراز تھا ہونا بھی چاہیے ہم سب تھے اس نے کہا ان پہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے جی انہوں نے کیا خبر چلائی غریدہ فاروقی نے اس کو ٹویسٹ کہتے دی آپ دیکھ لیں کہ جی خان غصے میں دھمکیاں دے رہا تھا لکھ رہا تھا انہوں نے کہا جی رسی جا لگی بل نہیں کی یہ وہ چڑیا لوگ ہیں کہ انہیں کہو نا رول آف لا قانون میں عدالت میں میں تمہیں لے کے جاؤں گا قانون کے کھٹیرے میں لے کے جاؤں گا یا تم ان طاقتوار لوگوں کے نوکر ہو تو یہ اس پہ توہین لگاتے ہیں ماضی میں وہ ڈیوٹی میجسٹریٹ زیبا چودری جی سمران خان نے کہا میں تمہیں قانون کے کھٹیرے میں لے اس پہ توہین لگا دی منشی الیکشن کمیشنر کو کہا تم آلے شریف کے غلام نہ بنو اسے غصہ آگیا یہ معاملات تو رومن ایمپائرز میں ان بادشاہت میں ہوتے تھے جہاں بادشاہ کی طرف دیکھنے سے بادشاہ کے نام سے پہلے شہنشائی معظم زلے سبحانی عالی جانا لگائیں غداری کے مقدمات لگتے تھے یہ جو رومن بادشاہ اپنے سینیٹرز کو مروانے کے لیے وارداتے کرتے تھے یہ مقدمات لگا کے یہ بالکل وہی چیز عوام ظلم اور ستمت بربریت کی مسئل قائم کے ڈر اور خوف اصل مسئلہ یہ ہے کہ خوف عوام حکومت کرنے کے لیے اب مغرب میں کچھ زیادتی کر لو کیا کہتے ہیں آل سی جن ڈا کورٹ اب ان لوگوں چونکہ عادت ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو تو یہ کہتے ہیں تمہیں اللہ پوچھے یہ کہہ کے آگے نکل جو اب یہاں پہ خان کھڑا ہے وہ کہتے ہیں میں قانون کے دائرے میں لاؤں گا انہیں تکلیف ہوتی ہے رول آف لاؤ سے انہیں بڑی سخت چڑھ ہے کیونکہ پھستے ہیں سارے ابھی ان کی ویڈیو جو غریدہ فاروقی صاحب کی بھی صاحب نے آئی ہیں کہ مجبوری ہیں ان کی بھی عدالتوں کو منیج کرنے وہ بھی مجبوری نون لی کے تو دیکھیں پرانی واردات ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا واقعہ دیکھیں منی لانڈرک سے بری انہوں نے جاج اجاز آوان انفرمیشن کمیشنر بنا جس نے چھوٹی والے دن شہباز شریف کو زمانت دی وہ جسٹس سردار شمیم اسے گلگت کا انہوں نے چیف جج لگا دیا جسٹس کیونکہ تو سب کو پتا ہے نواز شریف کے خلاف جو توہین عدالت کی کروائیاں جسٹس سجاد اسشاہ نے کی تھی اور اس کے خلاف جس نے بغاوت کی لیڈ کی سیدو زمان وہ سندھ میں جگہ ورنا لگا تھا پیپلز پارٹی کی حکومتیں تو یہ گراتے ہیں ایک کرپشن پہ لیکن یہاں انہیں رفیق تارڑ بابا بریفکیس بچاتا رہا یا تا تارڑ کا نانا اب دیکھ نہیں سی وہ ساتھ ساتھ حلقوں میں امیدوار ہی وہ سائرہ تارڑ ساری زندگی نواز شریف کے ساتھ ساتھ جوڑی رہتی تھی یہ ان کے کام ہے اپنے لوگوں کا نوازنا اپنی عدالتوں کو اپنے صحافیوں کو ان کی مطلب آپ کو پتا ہے کیوں چمپو ہوتے ہیں اب یہ جو پریس کانفرنس اور جس سیاسی ایک مذہبی رہنمان نے بڑی اچھی بات کی تقریر میں خواتین کے بارے میں جب سب لوگ نو مہی کی مضمت کہہ رہے تھے ہم لوگ اس وقت مہوں بہنوں کے تقدس کو پامال کی مضمت یہ میں ان کو بیان مجھے بڑا اچھا لگا حافظ سعید نے عمر ڈار کی والدہ سنم جعوید تمام تحریک انصاف کی مہوں بہنوں بیٹیوں کے بارے بڑی اچھی بات کی جس کی جتنی تعریف کی جائے یہ کام ہے یہ انسان کے کردار کی اگاسی کرتا ہے اب یہاں پر چونکہ پنجاب میں عمران خان نے اعلان کیا ہوئے ہر جگہ کہ ہم کسی پارٹی سے اتحاد نہیں کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے پنجاب کے شاید کچھ حلقوں میں ان کے ساتھ تھوڑی بہتی بات بن جائے بارال یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے دوسری طرح دو اہم خبریں ایک تو سیٹ ارجسمنٹ کی حوالے سے استعقام پارٹی وہ مسلم علی نون جنہیں زبردستی کی شادی کروا رہے ہیں جوڑا جا رہا ہے اب پنڈی میں اٹک میں جیلم ہے چکوال ہے خوشاب بھکر سرگوز سب جگہ پر سیٹ ارجسمنٹ ہے ابھی جیلم چکوال اور میاں والی کی سیٹ کا انہوں نے فیصلہ نہیں لیکن باقیوں میں سیٹ ارجسمنٹ یہ معایدہ ان کا سامنے آیا ہے لیکن یہ ابھی معاملہ کھٹائی میں جائے گا کیونکہ استعقام پارٹی کے بس اتنے امیدوار نہیں ہیں جتنی وہ سیٹیں مانگ رہے ہیں اور پھر نواز شیف کو یہ پتہ ہے کہ ان لوگوں کو ساتھ لیا تو نومی بھی حصے میں آئے گا کیونکہ ان کے پاس تو زیادہ تر امیدواری تحریک انصاف سے ٹوٹ کر گے توڑ کر لائے گے زبردستی اور دوسرا آسے والی زرداری جنوبی پنجاب پہ بڑی توجہ دے رہے وہاں دو مخدوموں کے سائے میں یوسر وزاگلانی اور مخدوم شہاب الدین اچھے شہاب الدین وہ پیپس پارٹی والے شہاب الدین ہیں یہ صحافی شہاب الدین نہیں ہیں اور کراچی میں تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے بڑی مضبوط ہے وہاں پر شہباز شریف کے ساتھ ایڈجسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف ہر جگہ مقبول ہے ووٹ انہی گئے یہ لاہور کا حلقہ خالی کروا کہ بلاول کو جتوانا چاہتے ہیں اور وہاں شہباز شریف کو کراچی کے حلقے میں کہ جی وہاں پیپس پارٹی امیدوار نہ کھڑا کرے اور یہاں پہ نون لیگ نہ امیدوار کھڑا کرے تو یہ جیت چاہیں گے ان کو یقین کریں زمانت زبد کروانا تطور کو ان بچانوں کو آپ کو صرف لندن کی فلائٹے جاتی ہوں نظر آئیں گی خان جیل میں بیٹھ کے مجھے لگ رہا ہے تحریک انصاف کی حکومت آئے گی اور وزیراعظم چاہے خان جیس کو مرضی بناد ہے جیسے ابھی بیرسٹر گور ہے اس طرح کسی کو بھی خان کھڑا کرتے وزیراعظم کے لیے بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن اس وقت جو حلچل مچی ہوئی ہے اس حلچل سے اب یہ ریاکشن دیں گے بڑا ہیوی قسم کا یہ جو چند دن ہیں ان دنوں میں آپ نے بڑا خیال کرنا ہے بڑی احتیاط کرنی اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کی حفاظت کریں اور اپنا رحم و کرم کریں اگلے ویلوگ تکلیم مجھے اجازت ہے آج میرا انٹرویو تھے دو لیکن اب وہ چونکہ ان کی میٹنگز چل رہی ہیں وہ میٹنگز اتنی لمبی ہو جاتی ہیں پھر ویڈیو آپ کو پتہ کالی آئے گی تو اس لیے پھر کالی انشاءاللہ بات ہوگی اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ